اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ سبحانکو وتعالی نے ہمارے آقا و مولا اپنے حبیب مقرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصلِ خر بود و بہبود تخمِ وجود ہیں قاسمِ کنزِ نعمت حکیم و علیم مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت میرِ چرخِ نبوت گلِ باغِ رسالت شہرِ یارِ عرم تاجِ دارِ حرم ہیں یعنی محمد مصطفیٰ احمدِ مجتباہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قُل تو یا رسول اللہ بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میرے ماں باپ قربان جائیں مجھے بتائیں کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ولم یگن فی ذالک الوقت لوحن ولا قلم اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا ولا جنتن ولا نارن نہ ابی جنت بنی تھی نہ دوزخ بنا تھا ولا ملکن ولا سماؤن ولا اردن نہ کوئی فرشتہ بنا تھا نہ آسمان نہ زمین بنی تھی ولا شمسن ولا قمرن نہ سورج بنا تھا نہ ابی چاند بنا تھا نہ سورج بنا تھا نہ ابی چاند بنا تھا ولا جنیون ولا انسیون نہ کوئی جن بنا تھا نہ کوئی انسان بنا تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا مرشد محدث عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نکل فرمایا ہے عزیزانِ گرامی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ پاک کو سب سے پہلے تخلیق فرما کر اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ خیر کو جاری فرما دیا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر لیا ایک محفل سج گئی ہے اور محفل میں کوئی غیرِ نبی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ خود صدرِ محفل ہے خود محفل کو سجانے والا ہے خود سامعین کو بلانے والا ہے اور شامِ محفل جنابِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ایک میساک لیا پختہ آہد لیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ بِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے آہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا اے گروہِ انبیاء میں آپ کو کتاب و حکمت سے سرفراز فرماؤں گا نبوت اور رسالت کے تاج تمہارے سروں پر سجاؤں گا ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولِ پھر آمِنہ کا لختِ جِگر یہ خاص رسول محمد تشریف لے آئیں مُسَدِّقُلِ مَا مَا آكُمْ تمہاری نبوتوں کی تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں مَا آكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تو تم سب نے میرے حبیب مقرم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے اور ضرور میرے حبیب کی مدد بھی کرنی ہے ضرور ضرور ایمان لانا ہے ضرور ضرور میرے حبیب کی مدد کرنی ہے نبیوں اپنے کلمیں پڑھانے چھوڑ دینے ہیں تم نے بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے اور تمہاری امتوں نے بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر میرے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ میرے حبیب کی مدد بھی کرنی ہے قَالَا آخرارتم فرمایا نبیوں کیا اقرار کرتے ہو کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ اِسْرِ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا قَالُوْ اَقْرَارْنَا تمام نبیوں نے بیق زبان ہو کر کہا اے ہمارے اللہ ہمارے رب اقرارنا ہم نے اقرار کیا ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے تیرے نبی کی مدد کریں گے قَالَا فَشْحَدُوْ فرمایا ایسا ہی ہے تو ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اے آدم تم شیس کے گواہ بن جاؤ اے ابراہیم تم نوح کے گواہ بن جاؤ اے موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ تم سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تم سب گواہ بن جاؤ تمہارے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ بن جاتا ہو فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ زَالِكَ جو اس کے بعد جو اس کے بعد پھر گیا جو اس کے بعد پھر گیا بَعْدَ زَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ فاسق ہیں یعنی نبی بدل نہیں سکتے لیکن پھر بھی زور دیا اللہ اور بالعزت نے نبی پاک علیہ السلام کی عزمت کا جھنڈہ بلند کرتے ہوئے تو میرے دوستو اس معدے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ محفل سجائی گئی اور اس میں حضور کی آنے کا ذکر ہوا لہٰذا یہ محفل میلات ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سجائی تھی خود عزمتِ مصطفیٰ کا بیان اللہ نے فرمایا عزمتِ مصطفیٰ کے بیان سننے کے لیے سامعین جن کا انتخاب فرمایا وہ سب سے افضل ترین مخلوق یعنی انبیاء علیہم السلام سلام کا انتخاب فرمایا کائنات کے وجود سے پہلے ہی اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کو جری فرما دیا تمام انبیاء علیہم السلام کا نبی ہمارے نبی کو بنا دیا اللہ اکبر پھر ان سے اقرار بھی لیا پھر تمام نبیوں سے فرمایا آپس میں گواہ بن جاؤ اور آخر میں فرمایا اس بات پر میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں اور فرمایا جو پھر جائے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا میرے عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کو اس لحاظ سے دو شانوں کا جامع بنایا ایک شانِ بدعِ نبوت یعنی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اختتام ہوا حضور پر رسالت کا اختتام ہوا یعنی شانِ ختمِ رسالت تو پتا کیا چلا کہ تاجِ دارِ بدعِ نبوت بھی ہمارے نبی ہیں اور تاجِ دارِ ختمِ رسالت بھی ہمارے آقا و مولا دائرہِ نبوت کا ابتدائی نکتہ بھی میرے رسول ہیں اور نکتہِ انتہا بھی میرے رسول ہیں یعنی حضور کو نبوت تو پہلے ملی لیکن نبوت کا اظہار یعنی بیست اس زمین میں آ کر رسول اللہ کی بیست تمام نبیوں کے آخر میں ہوئی حضرتِ سجدن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نکل کرنے والے امام محمد بن حنبل امام حاکم امام تبرانی ابو نعیم امام بخاری ابن عاصم عبداللہ بن احمد فی السنہ اور کہا اس کی سند صحیح ہے اور ابن سعد ابن حبان سکات کے اندر امام ترمزی اور فرمایا حسن ہے حدیث صحیح ہے اور پھر امام حیسمی اور فرمایا اس کی رجال صحیح ہیں یہ ہے حدیث مبارکہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مت واجبت لکل نبوہ حضور آپ کے لئے نبوہت کب فرض کی گئی کب واجب کی گئی کب اللہ نے آپ کو نبوہت عطا فرمائی قالم آدم بین روح والجسد قالم آدم بین روح والجسد رسول اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی روح اور جسم کی درمیانی منزلیں تہ فرما رہے تھے مجھے اس وقت بھی اللہ نے نبوہت عطا فرما رکھی تھی دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کو امام احمد نے امام تبرانی نے ابن آسم نے نکل فرمایا اور اس کی سندھ صحیح ہے اور اس کی رجال جو ہیں وہ سکھا ہیں اور امام زہبی رحمت اللہ نے فرمایا حاضر حدیث سالح وہ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیلمتہ قطبتہ نبیہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی لکھے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے پھر ارشاد فرمایا تیسری حدیث مبارکہ کہ مطا جعلت نبیہ خضور آپ کب نبی بنائے گئے پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ مطا وجبات لکال نبوہ اور دوسری میں مطا قطبتہ نبیہ اور تیسری حدیث مطا جعلت نبیہ خضور آپ کب نبی بنائے گئے قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے اس کو امام احمد نے نقل فرمایا اور فرمایا اس کے رجال صحیح ہیں اور چوتھی حدیث مبارکہ حضرت مئی سرط الفجر سے ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا مطا کنت نبیہ حضور آپ کب سے نبی ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیہ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا حضور تھے تو نبوت تھی حضور تھے تو نبوت کنت نبیہ میں تھا کس حال میں کہ میں اللہ کا نبی تھا امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث حدیث صحیح ہے